سبھاؤ سنمکتہ کو پرابت ہوگا پرسے درشتی ہٹائے گا سوروپ کی طرف جھکے گا تو کیول گیان ہوگا تو یہی گیان جو ہے یہ کیول گیان کو دکھا رہا ہے کیول گیان سامرت سوروپ جی بدمان ہے ایسے ہی جب تم اپنی آتما پہ درشتی کروگے ارے مور آگ دیس کو بھن رکھ دو اور میں اپنے گیائک پردیس والا آنادی ندن وسطو سویم آپ ہوں ایسا جیسے درشتی میں لوگے تو صدت تو یہاں پہ دکھنے لگے گا کیا کہتے ہیں انس سے انسی کا گیان کرنا نیائی کی بھاشا میں کہتے ہیں جب کل بات آئی تھی نا کہ سروور میں صرف سون دکھے ہاتھی کی تو کیا سمجھ میں آگیا کہ پورا کا پورا ہاتھی ہے ایسے ہی یہاں پہ جو یہ گیان چل رہا ہے اس سمجھ گیان یہ گیان تمہیں صدت تک لے کر جائے گا کہاں تک لے کر آئے گا صدت تک گیان کی پرتیپل اٹھے ترنگ جھاکتا اس میں آتم رام ارے آبال سبھی گوپال سلب سب کو چنمیں ابھی رام یہ کونسی پوجن کی پنگتیاں باو یوال جی نے لگی نا صد پوجن کی پنگتیاں گیان کی پرتیپل اٹھے ترنگ کس میں اٹھ رہا ہی پرتیپل ترنگ جیو میں جھاکتا اس میں آتم رام یہ جو گیان 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 پرتی سمجھ گیان ہو رہا ہے صد بھگوان بھی کیا کر رہے ہیں گیان 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 ابھی بھلے تم متی شرط کے اپیکشہ سے کر رہے ہو ورطمان گیان پریائے سے کر رہے ہو لیکن یہ تمہیں جو سامان گیان سامان ہے اسی کو بتا رہا ہے کس کو بتا رہا ہے یان سامان تو یہ پرتیپل ہوگا کی نہیں ہوگا یدی صد دان میں ہے کہ یہ ہے تو پرگٹے بینا رہے گا چنا ہوتا ہے اس کو بھاڑ میں بھونجتے ہیں چنے کو بھاڑ میں بھونجتے ہیں تو اس کا سواد پرگٹ ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے بھاڑ سے ہوتا ہے اگنی سے ہوتا ہے بھونجنے سے ہوتا ہے کائے سے ہوتا ہے چنے میں ہی ہیں تو اس سمیں جو گیان 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 جو بھلے مریادہ سہنت ہو رہا ہو کرم کے ادائے کی کارن سے ابھی alp بھی ہو رہا ہو لیکن اتنا بھی جو گیان ہو رہا ہے یہ گیان کا جو کار پرنمن ہے یہ آپ کو اس بات کا بتا رہا ہے آپ کے اندر کیوال گیان سامرد وددمان ہے تم گیان سوروپی ہو صد بھگوان کے پرگٹ گیان ہو گیا ہے تم گیان سوروپی ہو یہ متی شرط گیان کے سنکیت تمہیں صدت تک لے کر کے جائیں گے لیکن متی شرط گیان میں تنمائے ہو گئے تو کام بگڑ جائے گا کیا کہہ رہے ہیں چھے اوبصم میں تنمائے ہو گئے تو گیا جگت میں جتنے بھی پدھارت ہیں جو کیول گیانی صد بھگوان کے گیان میں جھلک رہے ہیں بولو کیمتی کون ہے گیان ہے کہ وہ گئے پدھارت ہے بولو ایسا کیمتی کون ہے گیان ہے کہ گیان میں جو جھلک رہے ہیں وہ زیادہ کیمتی وہ کیمت کس کی آتی کس کی آتی نہیں دیکھا نجس شاشفت دیو رہی چھنکا پریئے کی پرید چھم کیسے ہو یہ اپراد پرکتی کی یہی سناتن یہ جو گئے نام پرابت ہوا نا ان کو کس کے کارن پرابت ہوا گئےوں کے کارن گیان ہے کہ گیان میں جھلکتے ہیں اس لئے ان کو گئے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گیان میں جھلک رہے ہیں اس لئے ان کا نام گئے ہے اور مہمہ کس کی آتی جیو باہو یوگل جی صاحب نے اپنے پوجا میں پورا ادھیاتم بھرکے رکھ دیا جڑ پر جھک جھک جاتا چیتن کی ماردو کی خندت کائے پہ جھک جا رہا جڑ پر میں اب سے ایک پرشن پوچھتا ہوں شاپنگ مال ہوتے ہیں شاپنگ مال وہاں پہ جاتے ہو تو لسٹ لے کے جاتے ہو کیا سوچ کے تو جاتے ہیں دو تین چیزیں لانا لاتے کتی ہوگا تھا کتی لاتے دو تین لاتے ای زیادہ لاتے یعنی ان کو بھی یہ کونسپٹ پتہ ہے یہ گے لوبد پرانی کو جتے گے دکھیں گے کوئی اس کا اس پہ آکرشن ہوگا تو نہیں چاہیے ہوگا تو بھی بٹور کے لے جائے گا کیا کہتے ہیں یہ سوپنگ مال اسی کونسپٹ پہ چلتے ہیں ان کو تو ڈسپلے کر دو ان کی ضرورت کا ہے کہ نہیں ہے یہ بٹور کے لے جائیں گے یہ پکی بات ہے یہ لوبد ہے بات کل میں آتی ہیں یہاں پہ ایسی چرچہ کر رہے ہیں کہ تم یہاں کرموں سے بھن اپنے گونوں کا چنتون کرو تو صد پرمیشتی کا چنتون تتھا جن کے دھیان دوارہ بھو جیووں کو سوادربے کا پردربے کا اوپادک بھاو سبھاو بھاو کا ویجیان ہوتا ہے جن صد پرمیشتی کے سوروپ جنتن کرنے سے سوادربے پردربے کا بھیدگیان ہوتا ہے ارے اریحنت کے جنتن میں تو سریر دکھ جائے گا کونسا دکھ جائے گا پرمودارک سریر ہے ایسے لکشن ہیں جنم کی اتیسے ہیں تو ایسا ہے تو ویسا ہے پھر صد کے میں یہ نہیں ہونے والا اپنے مندروں میں صد پرمیشتی کی پرتیمہ دیکھی ہے آپ نے کہی ہے کی نہیں بتاؤ کہیں ہیں مندروں میں پرانے مندروں میں میں نے دیکھی ہے کیسی ہوتی تھی وہ ایک دھاتو کا پتر رہتا تھا وہ اس میں ایک پرشاہ کھار ابھی آج کل دیکھنے میں نہیں آتی جس سے اپنا کام بنے اس کو پروں نا کہا مطلب جو کام کے نہیں ان کو کیا یاد کرنا دنیا کی درشتی کون ایسا اریحانت سے پریوجن صدی ہوتی ہے تو ان کو بٹھا صدیوں کا وکلپ نہیں آتا کسی نے پرشن پوچھا یہ تو خالی ہے اس میں کیا ہے یہ تو خالی بلینک ہے جس کی دے درشتی ہوتی ہے وہ وہیں پر جاتی یہ تو خالی ہے مطلب اریحانت کو بھی دیکھ رہا ہے تو کسا پکشا سے دیکھ رہا ہے یہاں تو کہہ رہے ہیں صدی کے سوروک کا وچار کرنے سے سوادرہوے اور پردرہوے کا بھید ہو رہا کیسے سوادرہوے اور پردرہوے کا بھید ہو رہا صدی کے گھنوں کا چنتن کرنے سے ان گھنوں کی ملان اپنے سے کرنے میں یہ پتا چلے گا یہ جیو میں ہے کی پودھگل میں کیا کہہ رہا ہے جیو میں ہے کی پودھگل میں ہے تو پتا چلا کہ یہ گھن تو جیو میں ہے اور جیو اس دربے کے بینا بھی رہ سکتا ہے پودگل کے بینہ بھی رہ سکتا یہ تو سنسارا وستہ میں تو یہ دے چھوٹنے کا وکلپ بہت ہوتا نہیں ہوگا اجیانی متھا دشتی کو سریعے چھوٹ جائے گا آج صبح موک جب بات کر رہے تھے موک کی مہیمہ اس میں یہ ہی یہی آ کر کے پن رکے تھے مران ہو جائے گا میں مر جاؤں گا تو ایسا ہوگا تو جلا دیں گے تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے دے بھی کلپ اتپن ہوتے جی اس سدھ کے سروپ سے سوادھ روی اور پردھ روی کا بھید گیان ہو رہا ہے اس لیے جس کے دوارہ ان سدھوں کے سمان سویم ہونے کا سادھن ہوتا ہے اس لیے سادھنے یوگ جو اپنا سدھ سروپ ہے اسے درشانے کو پرتیبیمب کے سمان ہے کیسے ہیں سدھ سادھنے یوگ جو اپنا سبھاؤ ہے اسے دکھانے کے لیے پرتیبیمب کے سمان کس کی سادھنہ کرنی ہے کس کو سادھنہ ہے میں سادھے سادھک میں عبادک آیا نا چھڑھالا میں چھٹوی ڈہل میں لائن آتی ہے کون کی سادھنہ کرنی ہے پنچ پرمیشتی کی کرنی ہے کی آتما کی کرنی ہے یہ بیوہار سے پنچ پرمیشتی کی کرنی ہے وہ نشچے سے آتما کی کرنی ہے تو بیوہار سے پنچ پرمیشتی کی کب تک کرنی ہے جب تک نشچہ آتما پکڑ میں نہیں آجا اور بیوہاری میں لگے رہے وہ نشچہ میں نہیں آئے تو وہ بیوہار ہے کی نہیں ہے کجب کی بات ہے ہم بھگوان کے درشن کو نہیں جاتے ہم آتما درشن کو جاتے کیا کہہ رہے ہیں جن مندر آتما درشن کے لئے دنیا کہتی جن درشن کو جا رہا ہے اور گیانی جن جن درشن نہیں کرتے آتما درشن کرتے ایسا ہی پربیو میں ہوں میں بھی ہوں یہ پرتی بھمبسو جگت میں بھی ایسا ہے چھوٹا سا بالک ہو اس کو ویتراغی بھگوان کو دیکھ کے بھائی نہیں ہوگا کیوں اس کے پتا جی بھی بیسے ہی دیکھتے جیسے بھگوان دیکھ رہا ماں سے پریم ہے پتا سے پریم ہے تو بھگوان بھی آکار پرکار سے منوش شاکار دیکھ رہا ہے نا وہ کو گرو کو دیو بیٹھے ہوں تو دیکھ کے گھپڑا جائے جی کون بھی چتر آتما ہے بات کھیل میں تھے اس لیے یہاں لکھا اس لیے سادھنے یوگی جو اپنا سدھ شروع پہ اس کو درشانے کیلئی پرتی بھمب کے سمان ہے تتھا جو کرت کرتے ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں کرت کرتے ہو گئے ہیں اور اپن کیسے ہیں ابھی اپن کرت کرتے ہیں کی نہیں دروے سبھاؤ کی طرف سے اتر دو کیسے ہیں کت کت ہیں جنہیں کرنے یوگ جنہوں نے کر لیا جو کرنے یوگ تھا وہ کر لیا کرنے یوگ کے کیا تھا آتما کا نیڑ ہے جینی کے کرنے یوگ کے کارے بتائیے جینی کے کرنے یوگ کے کارے کیا ہوتے ہیں جب گیوہار میں جاؤ گے نا تو پار نہیں بچے گا پار نہیں بچے گا چرچہ کرو گے تو انت نہیں آتا ابھی وہ ادائپور کی بہن ہے نا بیٹیاں تو انہیں بولی موکو ایک سنگوشتھی میں مطلب ان کو کوئی گوشتھی میں کوئی چرچہ کرنے ہوگی تو مجھ سے کچھ وشائے پوچھ رہی تھی تو انہیں بولا جین آچرن میں سکھے اور اسکھے کیا ہوگا سکھیانوشتھان کیا ہے اور اسکھیانوشتھان کیا ہے تو میں نے کہا آپ تو بیسک لکشن بتاؤ دیو درشن راتری بھوجن کا تیاق اور پانی چھنے کا نیم اس کو سکھیا سکھی میں گھٹاؤ اب آپ لگا کے دیکھو اس کو سکھیا اور اسکھی میں کیسے لگانا اس کو دیو درشن کو اب اس میں کیا condition لگانا کس پرستطی میں درشن نہیں کریں گے کیا کہہ رہا ہے راتری بھوجن کا تیاق کس پرستطی میں نہیں کریں گے کیسے گھرہن کریں گے اور چھنے پانی کا نیم ہے اب میں آپ سے ایک آخری پرشن چھنے پانی کا سکے اور اسکے بتا تو دیو پوجہ اور اس کا چھوڑو بہت سامان نسی بات کروں چھنے پانی کا سکے کیا ہے اور اسکیانوستان کیا ہے چھنے پانی کا سکیانوستان کیا ہوگا بتا اسکیانوستان ہے نہیں ملے تو بسلری پیلو اور سکیانوستان کیا ہوگا پھر ہم اپواد کے وکلپ میں راج مارگ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کوئی راستہ بتاؤ کوئی راستہ بتاؤ ارے ایک ہے نا راج مارگ پہلے راج مارگ تو سمجھو کیجے سکتی پرمان سکتی بینا سردھا گھرے پہلے تیتو کرو یہ راج مارگ ہے یہ موکش مارگ ہے یہ سوروپ ہے ایسا نرنے تو کرو اس میں اسکتہ کیا ڈھونڈتے ہو واسطوں میں پانی کے نیم میں ہم اسکتہ کیا ڈھان سے ہی جی رہے ہیں صرف پانی کے نیم کیا کہہ رہا ہے اسکتہ کیا ڈھان سے جی رہا ہے پانی بتاؤ کیسے ہے ویدھی پور Peak چھنا پانی کونے کا ہو جس کی ویدھی پورک بلچانی ہے وہ سد کہلائے مریادہ کا ہو تو اب کونے بچے نہیں ہیں وہ support نہیں ہیں بورنگوں سے پی رہے اور نل کا پی رہے تو تو کہاننے ہی ختم ہوگئی کیا کہہ رہا ہے اب اس اسکیانوشتان میں بھی کیا سکیانوشتان نہیں نکالا جائے گا وہ تو بیوہار کی چرچہ کی طرف جاؤ گے تو بہت بستار ہے اور یدی سدھ آتما تتو کی انبھاؤں کی بات کرو گے تو سیدھا سا ہے جیسا سدھ سروپ ویسا میرا کیا کہہ رہا ہے لیکن جو سدھے کے سروپ کا جو پنچ پرمیشتی کے سروپ کا چنتن کرتے ہیں ان کا بیوہار بھی بڑا اتکرشت ہوتا ان کا بیوہار آدرش ہوتا ہے ان کا جیون آدرش ہوتا ہے ان کی جیون چریا اوبدشک ہوتی ہے اس لئے لکھا کرت کرت ہو گئے ہیں کرت کرت ہو گئے ہیں مطلب کرنے یوگکار کر لیا کرنے یوگکار کیا تھا آتما گیان جروری ہے باقی سب مجبوری آتما کلیانا جو کرنے یوگکار انادی سے اٹکا پڑا کام تھا اس کو پہلے نپٹایا اب باقی کے کام جو رہے گئے رہ گئے ہوں گے کی نہیں صد بھگوان کے کچھ کام باقی بچے ہوں گے کی نہیں گھر پریوار چھوڑ دیا ہوگا تو کچھ جمعے داریاں تو رہ گئی ہوں گی اس کے بعد کی نہیں رہی ہوں گی سماج کی ویبستہیں کچھ تو رہ گئی ہوں گی ارے ارہانت آدھی کے تو کچھ کام باقی رہ جاتے ہیں کون سے والے سمو شرن آدھی کے ساتھ میں تت اپدیش دے رہے ہیں صد بھگوان کے کوئی کام نہیں بچے کرت کرتے ہو گئے کوئی کام ہی نہیں بچا مطلب دیکھو سوروپ چنتن میں یہ سمجھ میں آتا ہے یادی تم وقتہ بھی ہو تو اس وقتہ پنے میں پرسند ہو کر کے مد بیٹھو بھائی یہ کارے تمہارا نہیں ہے وہاں بھید گیان کرو یہ بھاشا ورگنا کی پریائے ہے یہ چھوپسم کا وشائے ہے اس میں جتنا بھی بکلپ اس میں اُلجھے گا تیوں تیوں تو ماتما سے دور ہو گئے تو دیکھو لکھا اس لئے ایسے ہی اننتکال پریانت رہتے ہیں ایسے نسبن ہوئے صد بھگوان کو ہمارا نمشکار ہو ٹائم کتنا ہے ساڑھے تین سے سوہ چاہ رہے ہیں ساڑھے تین سے سوہ چاہ رہے ہیں پانچ منٹ رہ گیا نہیں نہیں پانچ منٹ میں آچار اپاد ہے سادو کا بڑا ساماننے سروپ ہے وہ جو لند مدہ رہتا ہے ہمائے آدھر شہنسلی تھوڑی سی پانچ منٹ ہے میرے پاس پانچ منٹ میں جتنا اپنا وشائے تھوڑا لیتے ہیں اب آچار اپاد ہے سادو کے سروپ کا ابلوکن کرتے ہیں میں اس میں صرف سنکیت کرنا چاہتا ہوں کہ منی دھرم کی جو آوشکتہ ہے بیوستہ ہے اس کو سمجھنا کتنا آتی آوشک ابھیاس تو ہوگا گرہست اوستہ میں اور اس کا نرواحان اور اس کا جیون یاپن ہوگا منی اوستہ کہاں ہوگا ابھیاس کہاں ہوگا گرہست اوستہ ملہب یہ انوڑا تادی کی بارہ بیتوں کی چرچہ آئی نا یہ ابھیاس اور جب یہ اندر سے وشدی بڑھے گی تین کشاہ چوکڑی کا ابھاو ہوتا ہے تو جو سہج دسہ پرگٹ ہوتی اس کو کہتے ہیں منی پڑا دیکھو کتنا بڑیاں لکھا پہلے ملوں گجب کا لکھا آچار اپاد ہے سادو کا تین سو روپ الگ الگ آگے الگ لکھیں گے پہلے لکھ دیئے آچار اپاد ہے سادو کا سامانیا سو روپ پہلے سامانیا سو روپ کر دے بشیش بھید الگ ڈالیں گے پھر وہ ڈیپارٹمنٹ الگ الگ کیا سامان نے مطلب کہا یہ سبھی سادو جو ہیں آچار اپاد ہے سادو یہ سادو ہی ہیں دگمبر منراج ہی ہیں سادک ہیں بس کیا کہہ رہے تم کو لگتا ہے کہ آچار یہ کام کر رہے اپاد ہے یہ کام کر رہے سادو ساد نہ کر رہے ایسا نہیں سب سادک ہیں ایک ہی سادو کی سادنا میں لگے بس بس ایک ہی ہے ایک ہی لکشن ہے آچار اپاد ہے سادو جو وراغی ہو کر سمست پریگرہ کا تیاغ کر گئے پہلے ہی لکشن کیا ڈالا جو وراغی ہو کر ابھی ویتراغیتہ تو نہیں ہوئی پر وراغی ہو کر مونی کا پہچان کیا ہے مونی کا لکشن کیا ہے کیا کہہ رہے یہ پرشنہ آپ کے سامنے نہیں آتا ہو اچھا آپ مونی کو مانتے ہو کیا کہتے ہو مانتے ہو کیا کہتے ہو مانتے ہو تو کیسے مانتے ہو کچھو کرتے تو دیکھتے نہیں ہو دنیا کو تو یہی پرشن چلتا ہے بہت جار مانتے ہو تو کیسے مانتے ہو دھیان رکھنا آریہنتے کے سورپ میں بات آئیے جو گھنوں کا وچار نہیں کرتا ہے وہ ان کی بھکتی پوجا وندنا کر ہی نہیں سکتا وہ ان کے گھنانو راگ اس کو ہو ہی نہیں سکتا جو آچار جو بھکتی کرے ہیں سو نرمل آچار کیا کہہ رہے ہیں وہ وراغی ہو کر پہلا لکشن کیا ڈالا وراغی ہو کر ابھی وراغی مطلب مونی کا مول لکشن کیا ہے جن کے تین کشائے چوکڑی کے ابحاؤ میں ورت رہی ہے ویتراغتہ تین کشائے چوکڑی کے ابحاؤ روپ جو وشد ویتراغتہ جن کے ورت رہی ہے نرنترسہ سمبیدن سدھوپیوگ کی دسہ میں جو جا کر بار بار و سدھوپیوگ کی تلہٹی میں جا کر کے بیٹھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو بہت سارے لکشن اس میں ڈالیں میں تو ایک ہی دو پائنٹ لوں گا اس میں سے زیادہ پورا وستار کی چرچہ نہیں کرنا وہ مکھے بائنٹ پہ دھیان دینا ہے یہ لکشن وہاں سے گھٹا ہے 28 ملگنوں کا نرتی چار پالن کریں تو مونی کا لکشن میں گنا تو جا سکتا ہے باہ لکشنوں میں پر کیا یہ واسطہ ایک لکشن ہے کی نہیں ہے 28 ملگنوں کا کیا کریں نرتی چار پالن اتی چار دوست چاہیت نہیں نرتی چار پالن کریں تو وہ جو دربی لنگ ہے ید پی جناغہ میں لکھے تا ہے کہ دربی لنگ بھی بند نہیں ہے پہ لکشن تو ہو بھائیا کون سے لکشن 28 ملگن کون کون سے مونی کا سوروپ پڑھ کے دیکھ کو شراؤکہ چار میں سنچپت میں وستار میں بہت ہے انگار دھرمامرت آدھی گنتوں میں وسترت ورنن آیا بہت وکلپ اتبن ہو جائے ادمی کو کیا پرشن ڈالا جو ویراغی ہو کر ویراغی ہو کر مطلب جن کے تین کشائے چوکڑی کا ابھاو ارد رہا چھن چھن میں انتر مکہوں صدھوں سے باتیں کرتے ہیں سمست پریگرہ کا تیاک کر کے کتے پرکار کے پریگرہ ہوتا ہے پریگرہ چوبیس بھید تیاک کریں پریگرہ کا سب سے بڑا پہلا بھید کونسا ہے اور جن کو مدھیاتو اکنچت کر دیکھیں تمہوں نہیں پنا ہو سکتا ہے سمست پریگرہ کا تیاک کریں سمست پریگرہ کا تیاک مطلب سب سے پہلے تو مدھیاتو کا تیاک وہ آنادی کی اُلٹی مانتہ کا تیاک میں اٹھائیس مولگن کی کریا کو نردوس کر سکتا ہوں ایسا پرنام مونی کو ہے تو مدھی درشتی اس سے اچھا گرہست میں نہیں کہہ رہا رتنگران شاہو کا چار میں گاتھا آئیے کیا کہہ رہے ہیں چونتے گنستان نوالا ہو گرہست ہو سمیقت سہیت ہو اور یہ اٹھائیس مولگن کو پالن کر کے نردوس پالن کرتا ہو لیکن میں اس کا کرتا ہوں ایسے مدھیاتو سہیت جو ہو وہ مدھی درشتی پرطم گونستان سمست پریگرہ کا تیاک کر کے پتا جی نے ایک لیکھ لکھ لکھا تھا لیکن سماج مہور کے کانو آج تک پرکاست نہیں جین دھرم میں مونی ایوام سرابق کی آچار سہیتہ کیا لکھاتے جین درشن میں مونی ایوام سرابق کی آچار سہیتہ آچار سہیتہ لگ جاتی تو کتنے نیم بند جاتی کتنے پرابلم ہوتی آچار سہیتہ لگ جائے تو ایسا مارگ ہے موکش مارگ اس میں آچار بگرہ کا تیاغ کر کے شدہ یوگ روپ مونی دھرم انگی کار کر کے یہ مول لکشن ہے مونی راج کے سرابق اس لئے پہلے سامان سرابق میں سبی کو لے لیا آچار ہوں گے تو بھی یہی سرابق ہوگا اور سادو ہوں گے تو یہی سراب آنے کوئی دوسرا سراب نہیں بہت چرچہ ہے سمائے ہو گیا اس لئے یہی ویرام لیتے ہیں ایک لائن بڑی اچھی آتی ہے اس میں ایک لائن آئی ہے ایک تو کریاؤں کو کھیچتان کے نہیں کرتے اور اپیو کو بھی بھرماتے نہیں ٹھیک ہے سب اس میں بھی آئی گی وہی چرچہ بہت وستار ہے وہ جو بکلب آتا رہے ہیں ویرث نہیں بھوا سے اب میرے کو من میں اتپن ہوتا یہ ویرث نہیں بھرماتے ملکہ کرتے ہیں منراج کرتے کیا دن رات آتما کا چنت مد سنب بھاشر میں وہی کتھن نر روست دگمبر کائی سے بھی پرگٹ ہو رہا انتر من ایسا ہونے کے بعد بھی اپیو پہلے لکش نشید کیا شدہ بیو روپ مونی دھرم کی آراد نہ کرتے ہیں لیکن کشا یانس کے کارن راگ آنس کے کارن جب بیو اندر ستھر نہیں رہتا تو باہر میں کرونا بدھی ہو تو دھرم کے لوگ جیموں کو دھرم اپدیس دینے کا بھا آتا ہے اتنا یہ بھی وکل پایا تو یہ اپیو بھرم آنا ہے کیا کہہ رہے یہ اپیو بھرم آنا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی وکل مونی راج کو ہوتا نہیں بہت نہیں بھرم آتے اپنا اپیو کیسا بھرم تا ہے سنساری جیووں کا موفت کی کتنی اپنے کو ایڈوائز دینے کی کرائے گا وہ سلائے دے گا ایک بار میں رتلام میں تھا وہ میرا گلہ بیٹھ گیا پانی ساتھ پانچ پراؤچن کرتے کرتے تو ایک ڈاکٹر کیا لیے گئے وہ دکھانے کے لئے تو وہ بولی آپ کی سمجھ آپ کا گلہ نہیں ہے آپ کے سبح چند تک ہیں میں نہیں سمجھ نہیں پایا کیا ہو اچھا بولے آپ میر کو یہ بتاؤ کہ آپ کا جو گلہ بیٹھا ہے اس کے لئے اپچار کیا 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 اور کس کس نے آپ کو بتائی تو میں نے کہا جتنے پریمی جیو تھے سادر میں سب نے بتائی جس کے گھر گیا تو اس نے جے کڑا پلایا تو اس نے جے کرایا تو جے پھکی کھا لو تو ایسا کر لو تو بیسا کر لو تو گرارے کر لو کچھ نہیں کرنا تمہیں گلے کو تمہارا گلہ بول بول کے تھک گیا دو دن کا مون لیلو بس ان لوگوں سے پوچھلو جو تم کو لے کے آئے ان تو وہ کہتے نہیں 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 ان کو کچھ ایسی دو دو کہ سام کا پروچن بھی ہو جائے ہمارا تو ختم کام ہو گیا دو دن اور چل جائیں پندیت جی بس ہو گیا اس کے بعد پھر تککت نہیں پھر یہ مون لے لیں چلے گا ابھی دو دن کام کہیں ہمارے تو دو دن ان کا گلا چل چاہی اپیو کو بہت نہیں بھرمات کیا کہ رہے مون راج کو وکل نہیں اس ویسائی کا کوئی وکل نہیں کون آیا کون گیا کیا کر رہا ہے کیا چاہ رہا کیا دیکھ رہا کچھ نہیں دیکھو اپن پرتمانیوں کی کتھائیں پڑھتے جنگل میں جرور ہی نہیں کہ انہیں اپدیس کا بھی وکل پائے ایسا بول نہیں سکتے مون راج کسی کو کوئی نے بہت نم تر رہ کیا صاحب چو ماں سا وہاں ہو جائے اتر دیں گے گجب کی بات ہے آچار پرمیشتی کا جو نرنے ہے وہ سنگ کو نہیں پتا ہوتا کیا کہ رہے آچار پرمیشتی نے جو نرنے کیا ہے سنگ ویوستہ کا وہ سنگ کو نہیں پتا ہوتا ہے اتحاس پرمان ہے کیسے پرمان ہے رکش بندن کتھا میں آپ کو پتا ہے نا انہوں نے جو نردیش دیا تھا انہوں نہیں پتا چل پایا تھا تب کہ انہوں کو الگ سے خبر دے تو ایسا نہیں یہ یہ بیوستہ اس بیوستہ سے ہٹ کر کے نہیں ہو گا تھا کیسی مریادہ حیتی و منی راج کی تب تو کہتے ہیں چلتے پھرتے ستھوں سے گرو چرنوں میں سیس جھکاتے ہیں ہم چلیں آپ کے قدموں پر نت یہی بھاونا آتے پیشیش چرچہ